سلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے دوستو آج ہمیں ایک بڑی امرجنسی لائٹ بنائیں گے جس کو ہم چار لائٹوں کا استعمال کریں گے پہلے میں نے دو کرتا تھا ایک کرتا تھا لیکن آج یہ بڑی امرجنسی لائٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو وہ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیوب لائٹ ہے یہ سارے تین چار وولٹ کی ہوتی ہے تو یہ چار ہم نے لگانی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ایک مارکٹ سے ایسا بورڈ مل جائے گا یہ چار ہول والا بورڈ ہے آپ اس سے بڑا لے لیں دیکھیں پھر آپ نے ایک ہیٹ سنگ کا ٹکرا لینا ہے کیا کوئی بھی آپ ہیٹ سنگ لازمی اس کے نیچے لگائیں گے کیونکہ یہ لائٹ بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے کنیکشن کیسے کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اس کو یہ بورڈ لینا ہے اس کو آپ نے ادھر نہیں لگانا جہاں پہ دیکھیں میں نے بورڈ کھولا ہوا ہے ادھر نہیں لگانا آپ نے اس کی بیک سائٹ پہ لگانا ہے ٹھیک ہے میں اس کو یہاں پہ لگاؤں گا اس کو میں الفی سے لگا لوں گا ایسے چار لائٹوں کو اچھے اس کے کنیکشن کی بات کریں دوستو پہلے اتنی لائٹیں میں نے بنائی ہیں اس کے کنیکشن ہوتے تھے پیرل میں پیرل کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ میں دو لائٹیں لگاتا ہوں تو ایک دونوں کی نفی دونوں کی جمع لیکن یہ لائٹیں ذرا مختلف ہیں آخر میں ہماری دو تاریں نکلیں گے بچ سریز اس کو بول کریں تو میں اس کو یہاں پہ لگا کے یہ لائٹیں فٹ کر کے میں نے آپ کو بتایا اس کی فٹنگ میں ایسے کر رہا ہوں آپ اپنے حساب سے جیسے بھی کریں وہ آپ کی مرضی ہے یہ دو لائٹیں یہ تین ہو گئیں یہ چار کیونکہ اس کی روشنی تو اتنی ہے اگر آپ اس کو ایک حال کمرے میں بھی چلاتے ہیں تو یہ کافی ہے چار لائٹیں ہم ایسے لگائیں گے یہاں میں سراغ کرتا ہوں اس کو اگر آپ کے بعد ڈرل مشین نہیں ہے آپ اسٹیل کیل سے بھی اس کو سراغ کریں گے تو یہ اتنی موٹی پتری نہیں ہوتی کہ ناؤرام سے سراغ ہو جائیں گے اس کو میں لگا کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں آگے کے کنیکشن کیا کرنا ہے دیکھیں دوستو یہ میں نے سارا کچھ لگا لیا دیکھیں چاروں کے کنیکشن بھی کر لیا جمع نفی جمع نفی اور پیچھے دو تارے نکال لیا آپ نے بھی ایسے کرنا ہے نفی جمع اس کی نفی ایک کی نکال لیں اس کی جمع اس کی نفی کے ساتھ آپ کے پاس بھی ایسے دو تارے بچ جائیں گے دیکھیں میں نے اس کو پیج بھی لگا لیا تاکہ اس کی مضبوطی رہے اب اس کے دوستو ہم کریں گے کنیکشن کے بعد اچھا آپ کو لیتھیم سیل چاہیے ہوں گے تقریباً بائیس سو ایم ایچو کوشش آپ نے یہی کرنی ہے تین ازار ساڑھے تین ازار بائیس سو کوئی بھی مل جائے یہ اٹھائیس سو ایم ایچ لکھا ہوا اس کے اپر میں آپ کو غلط بتا دیئے دوستو اٹھائیس سو ایم ایچو تین ازار آپ نے چار سیل لے لینے چار سیل کی جمع نفی کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چار سیل بھائے جیسے چار سیل ہیں یہ دو سیل ہیں اس کی جمع نفی سے یہ ایک نفی ایسے نکلے گی یہ ایک ایسے بھی میں کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو میں نے کنیکشن کر لیے یہ دیکھیں یہ میں نے نفی نکال لیے اس کی جمع اس کی نفی کے ساتھ اس کی جمع اس کی نفی کے ساتھ اس کی جمع اس کی نفی یہ بن گئے ہمارے سولہ اشاریہ کیونکہ آپ کو پتہ جب سیل فل ہوتا ہے فور پائنٹ ٹو وولٹ آتے ہیں پہ جا کے فل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمارا لیتھیم سیل تو یہ بن گئے ہمارے سولہ اشاریہ کچھ وولٹ بنیں گے تو میں آپ کو میٹر سے پہلے اس کے وولٹ چیک کروا رہے ہیں ہم کتنے وولٹ آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا نفی ہے یہ اس کا جمع ہے پندرہ اشاریہ تین وولٹ ہے کیونکہ اس میں ابھی سیل چارج بھی نہیں ہے تو اس کو ہم لگاتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کے چارجنگ کا طریقہ بتاؤں گا دیکھیں آپ اس کو یہ چاروں سیل کو آپ نے ملا کے آپ چاہیں تو بورڈ بڑا بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بورڈ فکس آئے گا دیکھیں اس کے اندر فکس آئے گا سیل ساگھو ٹھیک ہے اس کے پیچھے میں تھوڑی سی ڈبل ٹیپ لگایا تھا ہوں دیکھیں یہ ڈبل ٹیپ ہے میرے پر تاکہ سیل ہی لینا آپ چاہیں تو یہ در گلو گن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپر ہے یہ دیکھیں یہ لگایا دی اچھا اس کے بعد دوستو ہمیں چاہیے پانچ وولٹ موبائل چارجر لیکن چارجر جو بھی آپ کے پاس اچھے سے اچھا ہونا چاہیے کیونکہ سیل کو چارج ہم نے چارج کرنا ہے سیریس کے اندر ٹھیک ہے تو میں اس کا معدول بھی دکھاتا ہوں اور آپ کو آپ کنیکشن کر کے دکھاتا ہوں تو دوستو اگر میرے چینل پر نئے تو اس کو لائک کریں بیل آئیکن کو لازمی دعا ہے اور میرے چینل کو سبکرائب کریں دیکھیں یہ میں نے یہ اس کی آؤٹ پوٹ کی تا رہے ہیں کپسٹر سے آ رہی ہیں یہاں سے آپ پانچ اشاریہ دو یا چھے وولٹ آئیں گے یہ ہماری ٹو ٹوینٹی میں چل جائے گی اچھا دوستو ہم نے اس کے لئے معدول کون سا استعمال کی ہے دیکھیں اس کے پر پہلے میں نے ویڈیو ایک بنا رکھی ہے یہ فور ایس معدول ہے دیکھیں اس کی لکھا ہوا بھی ہے اس کے اندر کیانا میں یہ دیکھیں گے فور ایس ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ٹو ایس بھی آتا ہے ٹھری ایس بھی دو ایمپیر سے جو فور ایس ہے وہ چار ایمپیر سے اس کے اندر سٹیپ اپ چارجنگ مادول ہے یہ چارج کرے گا اسے کنیکشن کی بات کریں دیکھیں یہ سی ٹائپ ہے لیکن ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں یہ جی این ڈی لکھا ہوا ہے نفی یہ اس کی جمع ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے چارجر کی جمع نفی ایدھر لگا دینی ہے ٹھیک ہے سیدھا میں ایدھر لگاتا ہوں آپ کے سامنے آپ نے جمع نفی کا خیال کرنا ہے اگر آپ یہ نہیں لگانا چاہتے تو آپ نے سی ٹائپ کا جو موبائل چارجر کی کیبل ہوتی ہے اس سے چارج لے گئن آپ کا چارجر جو ہے نا وہ اچھے حال ہونے چاہیے یہ دیکھیں یہ میں نے لگا یہ دیکھیں میں جمع بھی لگا دیتا ہوں یہ ہماری جمع بھی لگ گئی ٹھیک ہے اس مادول کے بھی کنیکشن مکمل ہے یہ جو دو تارے ہیں یہ ہماری ٹو ٹو ٹینٹی میں جائیں گی جب آپ اس کو چارج کریں دیکھیں میں نے ایک ادھر بٹن بھی لگایا آپ نے کو بھی ایسا بٹن لگانا پڑے گا اب دوستو کنیکشن کی بات کریں دیکھیں یہ دو تارے بیٹری کی ہیں ٹھیک ہے اس کو میں اچھا آپ نے دیکھیں دو تارے میں یہاں سے نکال دیتا ہوں پہلے یہ ہماری سیری چلے جائیں گی ٹو 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 ٹینٹی میں ادھر بھی میں ڈبل ٹیپ لگا کے اس کو چپکا لوں گا ٹھیک ہے آپ نے ادھر ڈبل ٹیپ لگانا ہے تاکہ ویسے فکس ہو چکا ہے تو آپ نے ڈبل ٹیپ لگا لگا لیں اچھا دیکھیں اب ادھر لکھا ہوئے دوستو جی این ڈی اور بیٹری یعنی جی این ڈی نفی اور یہ جمع بیٹری کا آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں یہ بیٹری کی نفی ہے ٹھیک ہے کیونکہ دوستو اس مادول کے اندر آپ آؤٹپٹ کی اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے لے سکتے ہیں ٹیپی چھپن چالی چھپن کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں ہماری بیٹری کی یہ بھی آپ نے اس بیٹری کی نفی کے ساتھ ملا دینی ہے دیکھیں یہ میں ملا رہا ہوں یہ دونوں نفی آپ نے کٹھے کر دیں بٹن اس کے لئے آپ کوئی بھی لگا لیں لیکن بٹن لگانا لازمی ہے بٹن انے لگائیں گے تو میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ اس مادول کے اندر الگ کوئی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ نفی کو ہم یہاں پہ لگا جاتے ہیں دیکھیں دوستو نفی لگا دیا اب دیکھیں ہمارے پاس صرف یہ دو تارے بچی ہیں ایک بیٹری کی نفی جو لگنی ہے اس مادول پر ایک لائٹ کی آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں یہ ہماری ٹو ٹوئنٹی کی تارے ہیں تو آپ نے سیدھا ایک یہ وائر لائٹ والی ٹھیک ہے یہ لائٹ والی آپ نے تار ایک بٹن کے اپر ڈائریک لگا دینی ہے دیکھیں دوستو یہ میں نے ایک جو لائٹ کی تارے جمع کی میں نے ڈائریک لگا دی بٹن کے اپر ٹھیک ہے دوسری تار میں نے یہاں سے نکال لی بٹن سے یہ بھی یہ بورٹ کے اندر جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ بٹن کوئی بھی لگائیں یہاں پہ وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دوسری تار یہ آگیا اب ہماری تار جو بچی ہے خالی ایک یہ لیتھیم سیل کی اور ایک یہ بٹن کی آپ نے ان دونوں کو آپس میں ملا دیکھیں دیکھیں آپ کو روشنی نظر آئی ہوگی بٹن آن ہے اس ٹھیک ہے میں اس کو آف کر لگا ابھی میں آپ کو اس کی روشنی بھی چیک کراتا ہوں اور اس کی چارجنگ کا فنکشن بھی بتا دیتا ہوں کہ جب یہ فل ہوگا تا کون سی لیٹ جالے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت آسان ہے اس کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے دیکھیں یہ دیکھیں دوستو کنیکشن مکمل ہوگا ہے بٹن سے اکتار آ رہی ہے ایک سیل سے یہ ہم نے اس کے جمع والے پوائنٹ پر دے دینا ہے فور ایس مادول کے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اس کو بلکل بند کر لیتا ہوں پھر میں اس کو چلا کے دکھاتا ہوں دیکھیں یہ اوپر والا کیپ ہے آپ اس کو بند کر لیں جیسے بھی کریں وہ آپ کے اپر ہے میں اس کو پھر بعد میں فٹ کر لوں گا ابھی میں اس کو یہاں پر رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی میں اس کو یہاں پر لگوں گا بعد میں میں اس مادول کو بھی ڈبل ٹیپ لگا کے یہاں پر لگا لیتا ہوں دیکھیں دوستو ہماری لائٹ بند کیا ابھی میں اس کو آلزی بند کیا بعد میں اس کو مکمل کر لوں گا اب میں اس کو چلا کے دیکھتا ہوں دیکھیں دوستو آپ کو موبائل کے اندر روشن کتنی زیادہ اس کی روشنی ہے اگر آپ اس کو ایک حال کمرے میں چلاتے ہیں تو دیکھیں آپ کو روشنی کتنی زیادہ ہے اب ہم اس کو چارج کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے مادول کا فنکشن کیا ہے دیکھیں دوستو میں نے اس کو چارجنگ پر لگا دیا آپ کو لال لائٹ جلتی نظر آ رہی ہے مادول کے اندر سے ٹھیک ہے جب تک یہ جر رہی ہے یہ چارج کر رہا ہے جب یہ اوکے کا نشان آئے گا یہ آٹومیٹک کٹ آف کر دے گا بیٹری کو فل کر دے گا دیکھیں ابھی میں چارجنگ کے دوران بھی آپ اس کو چلا سکتے ہیں دیکھیں یہ چارجنگ پر میں نے لگایا یہ دیکھیں روشنی دیکھیں اس کی کتنی زیادہ ہے ٹھیک ہے دوستو آپ آسانی سے اپنے گھر پر اگر آپ نے ہیوی لائٹ بنانی ہے بنا لیں بہت اچھی اور روشنی بہت تیز ہے اس کی ٹھیک ہے آپ اس کو آرام سے بنا سکتے ہیں کوئی اس کے اندر مشکل کنیکشن نہیں ہے اچھا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ مادول جس کو بھی چاہیے یہ الیکٹرونک کی شاپ سے آسانی سے مل جاتا ہے اس کو آپ نے اگر تین سیل میں بنانا ہے تو آپ نے تھری ایس لینا ہے یہ آپ نے اس بات ذہن میں رکھنی ہے پھر آپ نے فور ایس نہیں لینا اگر آپ نے دو میں بنانا ہے تو پھر آپ یہ مادول استعمال نہ کریں آپ ٹی پی چالی چھپن کر لیں اگر آپ نے یہ کرنا ہے پھر آپ نے اس کو ٹو ایس میں لینا ہے اگر آپ نے چال جیسے میں نے چال سیل لگائے آپ اس پہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو یہ فور ایس چاہیے ٹھیک ہے پھر آپ یہ تھری ایس نہیں لگا سکتے پھر یہ آپ کی بیٹری صحیح چال جنے ہوگی اگر آپ نے چال سیل کو تھری ایس مادول پہ لگا دیا ٹھیک ہے دوستو ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کریں اللہ حافظ